بہت بڑی بڑی خبریں اور بہت بڑے بڑے انسیڈنٹ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس وقت اسلام آباد میں پاکستان میں تمام ہوتلوں کے فائف سٹار کے اور فور سٹار کے کمرے خالی کروا لیا گیا سرکولر آ چکا ہے نوٹس جاری ہوا ہے کہ افغانستان سے آنے والے اہم لوگ یہاں پر رکھے جائیں گی یہ لوگ کون ہیں اور اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جس چیز پر بات ہو رہی تھی میں نے بھی بہت سے پروگرام کیے بہت سے اور بھی لوگوں نے پیشن گویاں کی تھی ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کا انخلاق کبھی بھی پر امن نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا اور وہی ہوا ابھی آپ دیکھیں کہ کابل ائرپورٹ پر جو خودکش حملہ ہوا ہے جس میں ابھی تک جو ہے تیرہ امریکی ہیں اور ستر کے قریب کوئی افغانی ہیں وہاں پر اس میں شہید اور ہلاک ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ زخمیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر اتنے زیادہ ہوا ہے اور یہ ابھی جو بائیڈن نے ساتھی تقریر بھی کی اور اس نے یہ کہہ دیا اور بڑے سخت الفاظ پہلی دفعہ سے کہاں ماف بھی نہیں کریں گے اور بھولیں گے بھی نہیں اور یہ جو حملہ ہے یہ آئیسس جو اسلامی ریاست ہے نام بدلہ ہے اراک اور شام میں آپ کو پتہ ہے دائش اپریٹ کر رہی تھی وہ بقاعدہ طور پر قبول کر کے بقاعدہ طور پر یہاں افغانستان میں آئے ہیں اور اس کی مکمل اطلاعات ابھی تک یہی آئی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ان کی انڈی ایس کے ہیلیکاپٹر میں جب اس کو گھیرے میں لیا گیا تو وہاں سے انہیں ہوائی مدد دینے کے لیے انڈی ایس کے ہیلیکاپٹروں نے انہیں وہاں سے نکالا اس علاقے سے یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور یہ روز روشن کی طرح بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان میں اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اب ہندوستان پاکستان کو نہیں چھوڑے گا کوشش پوری کرے گا افغان طالبان جتنے بھی ہیں جتنے بھی ان کا دماغ ہے جتنے بھی وہ دلیر ہے لیکن سیاست اور حکومت کی طرف وہ اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح امریکہ مغریب مالک ہندوستان یا ایون کے پاکستان کے جو سیاستدان یا افغانستان کا ایون جو سیاستدان جس طرح سوچتا ہے وہ سوچ ابھی ان کی اس طرح نہیں ڈیولپ ہو سکتی چاہے آپ جو امرزی کہنے یہ بیس سال لڑتے رہے صرف ابھی یہ جو خودکش حملہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاؤں جلدی سے یہ ایک نہیں دو خودکش حملہ آور تھے ایک وہ تھا جو کہ جہاں پر ان کے ٹرانسلیٹر انٹرپیٹر ترجمان ایک پورے گروہ میں ایک کراؤڈ میں بنا کر کھڑے تھے ان کے درمیان میں آ کر یہ بلکل اس وقت پھٹا جب یہ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروا رہے تھے نکل رہے تھے اور اس پوزیشن میں تھے کہ یہ کہیں سے نکل نہیں سکتے تھے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے بھاگ نہیں سکتے تھے جان نہیں بجا سکتے تھے دوسرا جو تھا وہاں پر ایک نالہ ہے ایک راستہ ہے جہاں پر تقریباً آپ کی گھٹنوں تک پانی ہے اس گندے نالے میں یہاں پر اس سے گزر کر آپ اس کے پاس جہاز کھڑا تھا اور وہ جہاز بہت کل تیار تھا نکلنے کے لیے یہاں پر لوگ پہنچنے کی کوشش کر دے اچھا دونوں میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ابھی لوسن اف صفیر ہے امریکہ کے قابل میں انہوں نے کہا جی قابل کی سیکیورٹی بہت انٹیکٹ ہے بہت سٹرانگ ہے بڑی مضبوط ہے اور اس کا حصار کوئی نہیں توڑ سکتا اور اس کے ساتھ ہی حملہ ہو گیا مطیعہ انہوں نے ان کو بتایا ہے آئیسس نے صحیح انڈ ٹائم پر کر کے کیوں کیا اس میں مغربی ممالک کو اچھا اطلاع تھی کہ طالبان نے بتایا ہوا تھا کہ ائرپورٹ پر حملہ ہو گا اور مزے کی بات ہے کہ طالبان نے خود امریکی گورنمنٹ کو اور مغربی ممالکوں کو بتایا کہ اس کو ہو گا کیونکہ اس وقت جو آئیسس ہے اور جو اسلامی ریاست جنہوں نے بنائی ہوئی ہے دائش والے وہ عراق اور شام والے وہ اس وقت طالبان سے لڑے ہیں ان کے ساتھ طالبان ان کے ساتھ لڑ کے انہیں اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں طالبان اس کو افغانستان کو ایک ملک کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں سارا میڈیا لیکن یہ سوال پوچھتا ہے کہ طالبان کی ان کے پیچھی ہیں نہیں طالبان یہ بات بارہا کہہ چکے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہم خود ان سے لڑے ہیں ہم چاہتے ہیں افغانستان ایک ریاست بنے ایک ملک کی طرح سیاسی ملک کی طرح آپریٹ کرے لیکن یہ اسلامی ریاست کے نام سے جو تحریک ہے اسے مکمل طور پر ہندوستان کی طرح سے فنڈنگ ہو رہی ہے پروکسی بنائی کی تھی افغان حکومت نے اسے طالبان کے مقابلے میں اور یہ آپ کو نظر آئے گا یہ امریکہ کی اب سوچ ہے اس پر کیا کیا جائے کہ اب امریکہ کی سوچ ہے کہ یہاں سے ہم جہاز سارے لے کر نکل جائیں گے تمام ممالک جب وہ وقت مانگیں گے آہستہ آہستہ اپنی اپنی فلائٹس کریں گے اور ہم اپنا ٹائم گزار کے یہاں سے بڑے ارام سے ہیں مغرب نے تو اپنے ممالک کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ ائرپورٹ کی طرف مت جائیں اب دوسری طرف دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ میں یہ اب بہت بڑا معاملہ جو بائیڈن کے پر شروع ہو گیا کہ وہ ریزائن کرے استیفہ دیں ان کے پر پریشر اور کملہ ہے جو وہ ہندوستانی نجات وہ ٹیک آور کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ میں بڑی انکوائری شروع ہوئی بہت بڑی انکوائری کہ یہ سارا معاملہ ہندوستان کا جو اسلحے کا تحاص طور پر کہ طالبان کے پاس جو اسلحہ ہے اس کی اصل قیمت جان کر آپ حیران پریشان رہے جائیں اس وقت پچاسی عرب ڈالر ایٹی فائف ڈالر کا ویپن اسلحہ ان کے پاس موجود ہے طالبان کے پاس دنیا کے جو اسی فیصد ممالک ہے ان کے پاس وہ ہیلیکاپٹر نہیں جو طالبان کے پاس بلیک ہاک پچھتر ہزار گاڑیاں دو سو ہیلیکاپٹر اور جہاز تقریباً چھے لاکھ سے زیادہ چھوٹے بڑے ہتھیار اور رات کو دیکھنے والی انکوائیں اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے جو کپڑے ہیں جوتے ہیں وہ چھوڑ کر بائیومیٹرک ایک سسٹم ہے جس میں تمام افغان لوگوں کا ڈاٹا جنہوں نے امریکہ کی مدد کی تھی اب یہ ساری چیزیں طالبان کے پاس آ چکی ہیں اور امریکہ کی یہ خود کمیٹی ابھی انہوں نے خود ایک تقریر کی بہت بڑی اس میں بتایا کہ کس طرح تحقیق کر کے اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو قابل کا حملہ ہے یہ افغانستان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے اس لیے کہ اب معاملات تمام خراب ہونے جا رہے ہیں بہت بڑے لیول پر اس کا اثرات پاکستان کی طرح تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آئیں گے ابھی یہ ہوتلوں میں جس طرح خالی کرایا گیا کہ تمام سرینہ پی سی میں میرے دوست سارے بتا رہے تھے کہ وہاں پر سارے جو ہے پائلٹس اور امریکی لوگ وہاں پر ان فائف سٹار فور سٹار ہوتلوں میں سر کر رہا ہے کہ یہاں سے نکل نہیں ایک ٹرانزیشن کا راستہ بنا ہوئے بھرے ہوئے لوگوں سے اگر آپ دیکھیں کہ اس آگ کی جو اگر چنگاری نہیں پہنچی لیکن جب اس کا ایک فوجی بھی یہاں نہیں رہا اور اسے کوئی خطرہ نہیں رہے گا کہ کون اس کے مفادات کیونکہ بہت دور ہے امریکہ اور افغانستان ایسے میں امریکہ یہاں پر اب کیا کرے گا اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ساتھ جو ہندوستان اور ان ڈی ایس کی جو ایک چنگاری تھی انہوں نے چنگاری آگ بن چکی ہے اب یہ بہت بڑا معاملہ شروع ہو چکے ہیں ایک طرف طالبان کو آئیس سے لڑنا ہے دوسری طرف انہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے پھر ایک دفعہ مسائل کرنا اب تین دنوں میں دیکھیں کہ سپن بولدک بورڈر سے پنتالیس ہزار مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئے ہیں اب آپ کتنی بھی کوشش کریں ان کے بھیس میں کہیں نہیں کہیں سے کچھ لوگ نکل جائیں گے اس لیے اب آپ کو پاکستان کی طرف بھی بہت زیادہ لیٹ ہونا پڑے گا یہ تمام مسائل اب بڑھیں گے خطے میں لیکن کیونکہ آپ یاد رکھیں امریکہ اور ہندوستان اور اسرائیل اس سے بھی ایک بڑی خبر آپ دیکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ سب انخلاح ہو رہا تھا تو یہاں سے تین سو اسرائیل کے کمانڈوز بھی نکلے سپیشل لوگ اور یہ لوگ جن کی وضعقت زبان بلکل اس طرح تھی جساں لوکل لوگ بولتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے اور اگر طالبان کا پھر کشمیر کی طرف بھی بات کی جاری ہے بہت زیادہ کہ ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر مسئلہ ہوا تو زیادہ پاکستان کی طرف بڑھے گا وہ پھر معاملہ کشمیر کی طرف بھی چلا جائے گا اور معاملہ ہندوستان اور پاکستان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا آگے در اس لئے اس آگ کو زیادہ بڑھانے کی بجائے اس کو کنٹیکٹ کریں اس کو روکیں یہ جو تین چار سو اسرائیل کے کمانڈوز یہاں پر ایک عرصہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ان کا بھی کام تھا جس کو لائسنس انہیں ملا ہوا تھا اور یہ جتنی کاروائیاں بڑی بڑی ہو رہی تھیں یہ لوگ کرتے تھے اور ان کے بظاہر نام تھے بلکل اسی طرح اس طرح انہوں نے دائش بنائی تھی آپ کو پتہ ہے ان کا جو کمانڈر شمنٹر تھا اس کی وضائقت ہے دیکھیں ان کی ساری تصاویئے جو مغرب کے لوگوں کے ساتھ سب کے سامنے آئیں تو اسی طرح اب پتہ نہیں اب اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے کیا ایک نئی لارنس آف عربیا کی گیم ہے کوئی نئی ایک سپائی گیم چل رہی ہے یہاں پر لیکن جو ہو رہا ہے اب اس خطے میں یاد رکھیں گا لارنس آف عربیا نے دو سلطنتیں اس طرح جو ختم کی دیں تو اب یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور آگ جو ہے وہ جل چکی ہے اب اس کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں شولے اڑ رہی ہیں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ باقی لوگ کیا ہے اس کے اوپر اب مٹی ڈالتے ہیں ریت ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں سب بجھاتے ہیں یا اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں لیکن یہ چیز سارے یاد رکھیں کہ اس میں نقصان بہت بڑا ہے سب کا اس میں نقصان کسی کا تھوڑا نہیں اگر ان کا پچاسی عرب کا ڈالر امریکہ کا سلحہ کا نقصان ہوا ہے ہندوستان کے یہاں پر اس طرح انویسمنٹ ڈوبی ہے ساٹھ ستر عرب ڈالر کی تو وہ اس کو بچانے اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر پاکستان کو اس میں گسیٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ بات بہت آگے چلے جائے گی بہت آگے کیونکہ ابھی پاکستان تعاون کر رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہی وجہ ہے جو امریکہ اس وقت ناراض بھی ہے پاکستان سے کہ ہمارا پچاسی عرب کا اسلحہ اور یہ نقصان ہوا ہے اگر عمران خان اس وقت یہ سٹانس نہ لیتے اور اڈے دے دیتے تو ہم آسانی سے اپنا سارا اسلحہ اپنے لوگ نکال کے لے جاتے اور جو قابل ائرپورٹ پر اب ہوا ہے وہ نہ ہوتا امریکی سوچ یہ ہے دوسری طرف پاکستان کی سوچ یہ ہی ہے کہ اگر ہم انہیں اپنے ملک میں لے آئے تھے تو اس وقت جو ہو قابل ائرپورٹ پر ہو رہا ہے وہ اس وقت ہمارے شمسی ائر بیس پر یا کہیں اور ہو رہا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم آگ کو کھینچ کی اپنے گھر کی طرف رہے ہیں دونوں صورتوں میں آگے کنوا پیچھے کھائی سیچویشن ایسی بنی ہوئے کہ یہاں پر آپ کی قیادت کا بہت بڑا امتحان ہے ٹیسٹ ہے کہ سارے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے کس طرح اس دلدل میں سے اس مشکلات میں سے نکلنا ہے اور ان کو بھی نکالنا ہے تاکہ امن ہو اس پورے خطے میں امن ہو اور توجہ جو ہے وہ تجارت اور اس کی طرف لیکن اب لگ رہے کچھ اس طرح کام خراب ہوگا انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا خبریں اور مزید آ رہیں گے انشاءاللہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو بیل کے بٹن کو دمائیں تاکہ ویڈیوز آپ کے بس لگتار آتی جائیں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ